تو اس بیچ سوتروں کے حوالے سے ایک بڑی جانکاری آپ کو دیں گے جہاں اتر پردیش کی سیاست میں حلچل پیدا ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ یو پی کے مکہ منتری یوگی آدھتناتھ آیودھیا سے چناؤ لڑ سکتے ہیں جی ہاں یہ لگاتار یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یو پی کے آیودھیا سے مکہ منتری یوگی آدھتناتھ چناؤ لڑ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ انہیں سو اٹھانوے سے لے کر دوہزار سترہ تک لگاتار پانچ بار لمبا کارکال انہوں نے جیا ایک سانسط کے طور پر گورک پر سے لیکن اس کے بعد وہ ایمیل سی بنائے گئے اور اب آپ کو بتا دیں کہ وہ آیودھیا سے چناؤ لڑ سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آیودھیا میں رام مندر کا مدہ بی جی پی لگاتار کھنانے میں لگی ہوئی ہے وہی دوسری ہو اب یہ خبر سوتروں کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سی ایم یوگی آدھتناتھ ایودھیا سے چناؤ لڑ سکتے ہیں جی ہاں یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں جہاں ایک طرف قیاس لگائے جا رہے تھے اٹھکلوں کا بازار گرم تھا کہ سی ایم یوگی آدھتناتھ کہاں سے چناؤ لڑیں گے تو اب ایسے میں یہ چیز سوتروں کے حوالے سے آ رہی ہے کہ سی ایم یوگی آدھتناتھ ایودھیا سے چناؤ لڑ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 2017 سے پہلے وہ گورکپور کے سانسٹ تھے لیکن 2017 میں مکہ منتری بننے کے بعد وہ ملسی بنکا ہے لیکن اب آپ کو بتا رہے کہ اب 2022 کے اتبردیش ویدان سوہ چناؤں میں وہ ایودھیا سے چناؤ لڑ سکتے ہیں تو اس وار یہ دیکھنا ہے اہم ہو جائے کا کہ ایودھیا سے اگر سی ایم یوگی آدیتناک چناؤ لڑتے ہیں تو پھر یہ کتنی سیاسی اٹھا پٹک کو جنم دیتا ہے لیکن فلال آپ کو بتا رہے کہ سوطروں کا حوالے سے یہ خبر جوکی آ رہی ہے اور جہاں یہ سپسٹ سنکیت مل رہے ہیں کہ سی ایم یوگی آدیتناک اب ایودھیا سے چناؤ لڑ سکتے ہیں آپ کو بتا رہے کہ اس سے پہلے لگاتار راجرہ تک پندیت اس بات کی چرچہ کر رہے تھے کہ سی ایم یوگی آدیتناک اس بار ایودھیا سے چناؤ لڑ سکتے ہیں تو ایسے میں یہ خبر ایک حد تک سنکیت نظر آ رہے ہیں کہ سی ایم یوگی آدیتناک کا لگ بھگ ایودھیا سے چناؤ لڑنا فائنل ہو سکتا ہے